جو ہم نے کلاس میں جہاں تک پڑھایا تھا وہاں تک تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد اس کے بعد میں نے آپ کو بولا تھا کی جو فلاور ہے فلاور کا جو فلاور کا ڈائیگرام آپ کو کیا کر رہا ہے کہ فیئر کوپی میں بنانا تھا اوکے تو اس ابھی نے بنا لیا تھا اب ہم سوری 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 فلاور نہیں لیو لیو کا اگر ہم بات کریں لیو تو لیو کا ڈائیگرام تھا اوکے تو لیو کا اب ہم لیو کے بارے میں تھوڑا پڑھیں گے اوکے لیو کے بارے میں کیا ہوتا ہے اس کا بناوٹ کیسا ہے یہ ٹائپیکل لیو کنسیسٹ آف فاللوئنگ پارٹس ٹائپیکل لیو کا مطلب ہو گیا کہ جو کاملی لیو ہے یعنی کوئی بھی لیو مطلب کو آپ لیں گے تو یہ پارٹس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ٹائپیکل کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی تو پہلا جو پارٹ ہے لیو بیس لیو بیس کو دیکھئے سب سے لاشٹ میں ہے دیکھ رہا ہوگا آپ کو ڈائیگرام میں لیو بیس تو لیو بیس لیو بیس is attached to the stem with its لیو بیس جو لیو بیس ہوتا ہے جو لیو بیس ہوتا ہے جو لیو مطلب جو پتہ ہے وہ stem سے attach ہوتا ہے کس کے تھروں کس کے سہاری لیو بیس کے تھروں سپوز ایک پتہ ہے اس کو آپ توڑتے ہیں تو جب آپ توڑتے ہیں اس کو بریک کرتے ہیں تو آپ کو دیکھتا ہوگا کہ وہ براند سے attach ہوتا ہے تو براند سے attach ہوتا ہے یا stem سے وہ attach ہوتا ہے تو یہ جو لیو بیس ہے وہ کیا کرتا ہے لیو کو attach کرواتا ہے stem سے یعنی اس کو جوڑنے کا کام کون کرواتا ہے لیو کو stem سے جوڑنے کا کام لیو بیس کرواتا ہے یہاں تک سمجھ میں آگیا اب چلتے ہیں پیٹیول پیٹیول کیا ہے it is the leaf stalk پیٹیول دیکھئے stalk stalk کا مطلب ہوتا ہے pipe like structure leaf stalk دیکھیں گے پتلا سا pipe like structure it connects the leaf to the stem یہ بھی leaves کو کیا کرتا ہے leaf کو connect کرتا ہے stem کے ساتھ پھر بات کرتے ہیں جو تیسرا ہمارا پارٹ ہے وہ ہے lamina lamina کی اگر بات کریں so this is green یہ آپ کا green flat flat کا مطلب چپٹا broad broad کا مطلب ہوتا ہے ایک دم چوڑا تو یہ دیکھیں گے broad part of the leaf مطلب کہ یہ جو پارٹ ہے یہ green پورا ہی green ہے flat اور broad part اگر میں بات کروں کہ جو leaf ہے leaf کا پورا structure جو بناوٹ ہے اسی کو lamina بولتے تو میں نے آپ کو پھر میں بتایا تھا کہ leaf کو آپ کیا کریں گے جو آپ کا white paper ہے white paper میں اس کو آپ stick کریں گے تو stick کرنے کے بعد ایک outline draw کریں گے وہ outline کو ہی leaf base مانیں گے یعنی جو leaf کا میڈ ریپ اینڈ وینس تو آپ کو leaf میں دکھا ہوگا pipe پتلے 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 جو وینس رہتے ہیں یا جو میڈ ایک بیچ میں جو موٹا سا رہتا ہے تو اس کو بولتے جو بیچ میں موٹا سا جو pipe رہتا ہے سمجھ میں آرہا pipe like structure رہتا ہے ایک دم اس کو میڈ ریپ forms the middle axis of leaf blade اچھا leaf blade کس کو بولتا ہے یہ دھیان دیں گے leaf blade جو ہوتا ہے lamina کو ہی leaf blade بولا جاتا ہے تو میڈ ریم forms the middle axis of leaf blade تو میڈ ریم ہے وہ کیا form کرتا ہے leaf کا middle axis form کرتا ہے یعنی middle یعنی beach axis okay it is form by extension of petiole extension کا مطلب بڑھنا تو petiole آگے بڑھ گیا petiole جو یہاں تک تھا تو petiole petiole کا مطلب کی petiole جو رسی ہے رسی تھوڑا سا سپوز اگر ہم بات کرتے جو ربڑ ہوتا ربڑ ہوتا ہے تو original میں وہ ویسا ہوتا جب ریب ہے وہ کس کا petiole کا extension ہے petiole ہی بڑھ کے mid rib بنایا ہے یہاں تک دھیان دیجئے the lateral branches arising from the mid rib are called veins جو mid rib سے جو branches آئی ہیں جو بھی veins آئی ہیں اس کو بھی بھولتے جو بھی ریب آئی ہوئی ہیں یا جو بھی tube like جو آپ نے کیا ہے ایک leaf کو لینا اور اس کو رکھ دینا ہے and hold it place پہ رکھے رہی hold your crayon tip sideways and now hold your crayon tip sideways and rub it on the portion of the paper having leaf below it what do you get تو اس کو rub کر نا ہے رب کرنے کے بعد آپ یہ کریں گے تو رب کرنے کے بعد آپ کو دیکھے گا okay you will get an impression of leaf with some lines in it so jab آپ اس کو رب کریں گے تو آپ پیپر پہ lines دیکھنے کو ملی گا so these lines on the leaves are called vans 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 رہے جیسے mobile network ہوتا ہے ویسے ان کا بھی network ہوتا ہے تو ان کو بولتے vanation if the van if the van so network like all over the lamina اگر van vans جو van is network wave مطلب مکڑی کے جال کی طرح یا جال کی طرح بکھری ہوئی اگر یہ van س جو اس کو بولیں گے نیم کے پتے میں جو آپ van 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 Vans arise from the mid rib in a straight line. اگر Vans آپ کے straight line میں ہو اور mid rib سے ہی arise کر رہی ہو اور parallel to each other. مطبع ایک دوسرے کے ساتھ parallel ہو. Then Vanishan is called parallel Vanishan. اس کو کیا بولتے ہیں? Parallel Vanishan. For example, Vanishan in leaves of banana and some grasses. یعنی جو آپ banana کا leaves میں جو Vanishan دیکھنے کو آپ کو ملتا ہے. اس کو ہم کیا بولتے ہیں? مطبع کہ وہ کونسا Vanishan رہتا ہے? Parallel Vanishan اور some grasses. جو grassis ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو Parallel Vanishan دیکھنے کو مل جاتا ہے. So آپ لوگ کیا کریں گے? Check and proceed اس کو complete کریں گے. اپنے fair crop. It has fibrous root. What will be the type of venation in its leaves? So Annu کے پاس ایک small plant ہے. اس نے جب اس کو observe کیا. تو اس کا کیسا root تھا? Fibrious root. So what will be the type of venation in its leaves? تو وہ leaves کے اندر کس طرح کا venation ہوگا? تو اس کو سوچئے گا اور آگے آپ کو کیا کرنا ہے? پڑھیں گے تو آپ کو اس کا انسر مل جائے گا. اور next class میں آپ کا homework بھی یہ ہے کہ اس کا انسر جو برین پیزر میں question پوچھا گیا ہے اس کا انسر آپ بتائیں گے. Okay? تو آج کے لیے اتنا آئی. Thank you. Thank you class 6 for watching this video. Thanks once again. موسیقی موسیقی